الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلہِ وآلہِ 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 بطور سربراہِ خاندان اس سلسلے میں ایک اہم بات جو مجھے آپ سے اعز کرنا ہے وہ ہے حق الظلایت بحثیت سربراہِ خاندان کے بھی اور بحثیت پیغمبر کے بھی آپ نے انسانیت میں ایک بہت بڑا احسان کیا خواتین کے لیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا احتوام فرمایا کہ ہر خاتون کا ایک ولی العمر ہوتا ہے اور یہی ولی العمر سربراہِ خاندان ہوتا ہے بچی جو ہی پیدا ہوتی ہے والد اس کا ولی العمر ہوتا ہے جب تک کہ اس کے تعلیم مکمل نہیں ہوتی شادی نہیں ہو چکتی والد اس کا ولی العمر رہتا ہے والد فرط ہو جائے اس کا بھائی ولی العمر ہوتا ہے شادی ہو جائے خاند ولی العمر ہے خاند سے کسی طور جدائی ہو جائے پھر گھر میں آئے والد بھائی بیٹا جو بھی خریب ترین رشتہ دار ہے وہ ولی العمر ہوگا اس ولی العمر کا کام یہ ہے کہ وہ اس خاتون کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے وہ خاندان نفقہ ہو وہ اس کی حفاظت ہو جہانمال عزت کی حفاظت ہو وہ کوئی بھی سہولت ہو فیسیلٹی ہو اس کو پورا کرنے کا وہ ذمہ دار ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس قابل نہ ہو کہ وہ حق ولایت پورا ترسکے اور یہ حق ولایت کی خیرات نہیں ہوتی ہے یہ قانونی طور پر اس کو ملتا ہے وہ عدالت ملے سکتی ہے فرقی جو کوئی بھی نہیں ہے رشتہ داروں میں تو سٹیٹ گورنمنٹ حکومت ولی العمر بن جاتی ہے اور ہر خاتون کی خواہ وہ تعلیم یافتہ ہو غیر تعلیم یافتہ ہو وہ اس کی کلی کھٹ کھٹا کے اس کو مہینے کے مہینے نان نفقہ اس کی ضرورت پہنچا کے جائے گا یہ حق ہے ہر خاتون کا یہ کی خیرات اور صدقہ نہیں ہے اور ایک اور بات جس کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ضرورت کے ساتھ مختبو کروں باز اہلِ علم کو بھی اس بات پر غلط فہمی ہو گئی کہ خواتین کو مارنا جائز ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں وَبْرِبُوْهُنَّا ان کو مارو عزیزانِ گرآنی یہ بہت غلط فہمی کی بات ہے اس لیے کہ اس کی تشریح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور وہ بھی کوئی عام حدیث نہیں ہے بلکہ خدبہ حجد الودا میں آپ نے یہ تقریب فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کہ ایک خاتون کو یا بیوی کو فیزیکلی جسمانی طور پر مارا بھی جا سکتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے میں صرف حدیث پڑھوں گا اس سے مفہوم آپ خود بخود سمجھ جائیں میں اس کی شرح نہیں کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس توسو بالنساء خیرا خواتین کے بارے میں ان سے نیک سلوک کرنے کی سلسلے میں میری وسیعت غور سے سنو فَإِنَّهُنَّ عِندَكُمْ عَوَانِ وہ تمہارے ہاں بطور ڈیپینڈنٹ کے رہتی ہیں لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْعًا غَيْرَ صَالِقٍ تمہیں ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تمہارے گھر کو سنبھالیں تمہارے گھر کے عوان بہن کے بن کے رہیں تمہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم انہیں جسمانی سجادو إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَّةٍ مُبَيِّنَا سوائے اس کے کہ خواتین میں سے کوئی کھلی کھلی بے ہیائی کا فاہشہ کا فہش کام کا شکار ہو جائے اقتلا ہو جائے کوئی فاہشہ مُبَيِّنَا وہ کر کے لے آئے خدا نخواستہ تو پھر تمہیں کیا اختیار ہے فَإِنْ فَاحَلْنَا اگر کوئی کھلی کھلی بے ہیائی کا کام بکر گزرے فَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَبَاحِشَةٍ تو ان کے دفن بستروں سے الگ ہو جاؤ غصے کا اظہار اس انداز سے کرو کب جب وہ کھلی کھلی بے ہیائی کا شکار ہو چکی ہوں تو ان سے روٹ جاؤ ان کے بسترے الگ کر دو وَبْرِبُوْهُنَّ بَرْبًا رَيْرَمُ بَرَّا اور اس پہ بھی اگر وہ درست نہیں ہوتی ہیں تو پھر انہیں ہلکی مار مارو جس سے انہیں تکلیف تو ہو لیکن جسم کو مقصال نہ پہنچے اور یہاں یہ بات نہ کر دوں کہ یہ ہلکی مار اور یہ تکلیف کھلی کھلی بے ہیائی کرنے پہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے مردوں کے لیے بھی ہے فَإِنْ أَتَعَنَكُمْ اور اگر وہ تمہاری اطاعت میں لگ جائے فَلَا تَبْغُوْ إِلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر بہانے بنا بنا کے ان پہ سختی کرنے کی راہیں نہ اکالا کرو پھر پلٹ پلٹ کے مجشتہ ماضی کے کسی کام یا خود اسی حرکت جو ان سے شادر ہوئی اور جس سے وہ توبہ کر چکی اور تمہاری اطاعت میں آگئی اسی کا پھر بار بار تانہ دے کے ان کو اہزار ثانی قطیق پہنچانے کے عمل میں مبتدانہ ہو شہیر بخاری میں کتاب و نکاح میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے جب اس پہ بھی غور کر لیں حرم عبداللہ ابن عمر قَالْ كُنَّا لَتَّقِ الْكَلَامُ وَالْإِنْبِسَاتَ الٰى لِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مخافتاً اَنْ يَنْزِلَثِينَا الْقُرْآنِ فَلَمَّا مَاتَ النَّبِي تَكَلَّمْنَا یہ دوار فرمائلی ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ زندہ تھے خواتین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دردر کے رہا کرتے تھے اور زیادہ فرینک بھی نہیں ہوتے تھے زیادہ بے تکلفی اور انبساط سے ہم کتراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو درتے تھے اس بات سے کہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی اور خاص آیت میں نازل ہو جائے یہ لگتا تھا کہ اللہ تعالی خاصی فیور کر رہے ہیں خواتین کو ایک حکم پھر دوسرا حکم پھر تیسرا حکم پھر چوتھا حکم خواتین کے حقوق کے بارے میں ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حد دیئے کہ خطبہ حجت ورگرامی جو میں نے ابھی حضور کی تقریر کا حصہ آپ کو پڑھ کے سنا دیا مجھے ہاں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گفت کوئی شروع کر دی کہ اب کوئی وحی ان کے بارے میں اب مزید نازل نہیں ہو جائے اور سروراہ خاندان کی حیثیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام ہے جو ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے آقا سید الاولین و سید ال آخرین ہونے کے باوجود سید الوند آدم ہونے کے باوجود سید المسلین ہونے کے باوجود خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود آپ کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں ایک انسان جب صاحب مقام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص قسم کی تکلف اور قسموں کی آمیزش ہو جاتی ہے وہ عام مجلس میں لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا کم ہے ہنسی مذاب کی بات نہیں کرتا ہے ایک مو بسوکے بیٹھا رہتا ہے جیسے کوئی چیزیں دیگر ہیں کیونکہ بہت بڑی چیز ہے لوگوں چونکہ علق بسم کے مخلوق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بالکل نہیں آپ خواتین کے ساتھ بے تکلف اپنی بیویوں کے ساتھ یاروانوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہت بے تکلف ہوتے تھے ان کے ساتھ ہنسی مذاب اور دل لگی بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کی سکھی بھی لے لیتے تھے اور کہیں کوئی خام خام ہے حساب ہوا ہو تو اس کے لیے مثلا ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ظلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ صفیہ کو چھے رہا اور تم دیوی خاندان کیوں اور کہا کہ ہم تو حضور کی رشتدار ہیں ہم تو چچا زار ہیں سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو کبھی زار ہیں ہم تم سے افضل ہیں تم ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتی ہو ہم اس کو ایک چھے رہا کے جب حضور تشریف لایتوں میں چاری بیٹھی دو رہی تھی تو حضور نے آکے کہا کہ صفیہ تم اتنی جواب نہیں دے سکیں کہ دیکھو میں حارون آہ السلام کی بیٹی ہوں موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی ہوں اور میرے شہر محمد الرسول اللہ ہے موسیٰ علیہ وسلم کون ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا جواب کیوں نہیں دیا تو بہت بے تکلفی کی فضاء پر فرما دیا کرتے تھے اور ایک اور مسئلہ دی ہے وہ لوگ جو ایک روحانی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ عام طور پر رہبانیت کا سہارہ لیتے ہیں پھر بیری بچوں سے لوگوں سے دوستوں سے کتا آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانیت کا بلند ترین نیائیار اور مقام قائم فرمایا اور گھر میں رہ کے بچوں میں رہ کے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت نقشہ ہے جو مولد شبر نعمانی رحمت اللہ علیہ وسلم حضور کے دھر کے کھینچا ہے وہ لکھتے ہیں کہ انسان بجاتے خود فاقر کشی کر سکتا ہے سخت سے سخت تکلیفیں اٹھا سکتا ہے زخارف دنیا ہی کو کلیتاً چھوڑ سکتا ہے لیکن وہ اپنے آئیزہ و اقربہ بالخصوص عزیز ترین اولاد کو اس قسم کی سادہ اور متقشفانہ زندگی بشر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے راہبانہ زندگی بسر کی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ اہل و ایال کے جگروں سے الگ رکھا ہے دنیا کی مذہبی تاریخ میں صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زندگی اس قلیہ کی مستثنہ مثال ہے آپ کی نو بیویاں تھی جن میں بعض ناز و نعمت میں پلی تھی اور اکثر معزز ذرانوں سے تعلق رکھتی تھی اس لیے ان کا قدرتی مینان غزا ہائے لطیف اور لباس ہائے فاخرہ کی طرف ہو سکتا تھا متعدد صغیر و سن بچے تھے جن کو کھانے پینے کی ہر خوشگبار اور خوش رمائے چیز اپنی طرف مائل کر سکتی تھی آن حضرت کو جیسا کی اوپر کے واقعات سے معلوم ہوا ہوگا عائزہ و اولاد اور اجواج متحرات کے ساتھ سخت محبت تھی آپ نے رہبانیت کا بھی قلعہ کمہ کر دیا اور فتوحاتی کسرت مدینہ میں مال و ذر کے خزانے لٹا رہی تھی لیکن بئی ہما آ حضرت نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی ذخارف دنیا جی کا خوگر نہیں بنایا بلکہ ہر موقع پر ہر روک ٹوک تھی اس کی بنا پر آپ کے تمام خاندان کی زندگی آپ کے عصوہ حسنہ کا عالی ترین نمونہ تھی اجواج متحرات کے ساتھ آپ کو جو محبت تھی اس کا احضار کبھی دنیا جارانہ طریقے سے نہیں کیا چنانچہ اجواج متحرات میں جب اچھے کھانے اور اچھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے اعلان کر لیا تمام اجواج متحرات میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ محبوب تھی لیکن یہ محبت رنگی لباسوں اور سنہر زیوروں کی صورت میں کبھی ظاہر نہیں ہوئی تمام بیویوں کا جو لباس تھا وہی حضرت عائشہ کا تھا چنانچہ وہ فرماتی ہیں ما کانت لأحدنا الا ثوب الواحد ہم تمام بیویوں کے پاس صرف ایک ایک جوڑا تھا یہ ایلا کیا تھا یہ تحلیت کر چکا ہوں کہ تمام بیویوں نے حضور سے نان نفقہ مانگا اور آپ نے ان سے ایک مہینہ تک کے لیے مقاطع فرما لیا عزیزانی گرانی اس سلسلے میں مجھے محمد حسین حیکل کا بھی ایک کول آپ کو سنانا ہے وہ لکھتے ہیں کہ اپنے اہل کے کام کاج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ بٹاتے تھے اپنی پوشاک خود دھولیتے پیون لگانا ہوتا تو اپنے ہاتھ سے رفو کرتے بگری کا دودھ دھولتے پاپوش سی لیتے اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے اسی طرح اپنی ناکہ خود بانتے یعنی اونٹ لیں خادم کے ساتھ ایک برطن میں کھا لینے میں کوئی تکلف نہیں تھا اپنے گھر کی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے اگر چھے خود کتنی ہی تکلیف برداشت کرنا پڑتی گھر میں کسی شئے کا جمع یا اندوختہ نہ رکھتے عورت اور وفات کے بعد معلوم ہوا کہ سید المحسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زرہ بکتر گھریلو ضروریات کے لیے ایک یہودی کے ہاں دردی فرما سکے تھے یہ ہے نقشہ اس شخصیت کی خان کی زندگی جس نے تاریخ انسانی کے مثالی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی علی جانگرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت سربراہ خاندان کے مثالی خامل ہی نہیں تھے بلکہ مثالی باب بھی تھے انتہائی شفیق والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیسیت کو میں ایک دو احادیث کے ذریعے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت تھی طوقات ابن سعید میں یہ ایک طویل روایت آتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کس کو آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا مفید ثابت ہوگا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکر کر اس مخلصتان کو لے چلے جہاں ابراہیم تھے ان کا دم نکل رہا تھا حضور نے اپنی آغوش میں سیدنا ابراہیم کو حضور کے بیٹے کو لے لیا اور آپ دیدہ ہو گئے منرس کی یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں آپ نے گریہ و بقا سے منع نہیں کیا تھا فرمایا میں نے نوحے کی ممالعات کی تھی دو احمقانہ اور فاجرانہ آوازوں کی ممالعات کی تھی ایک وہ آواز کہ عیش و نعمت کے وقت بلند ہو جو لہو لائب اور مزامیر شیطان ہے اور دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت نکلے جو چہروں کو خراشنا جیب و دامن پارنا اور شیطان کی جھنکار ہے عزیزانی قرآنی سیرنا ابراہیم کی وفات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ نے جو اس کے لیے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں وہ کچھ اس انداز میں ہیں کہ اے ابراہیم اگر یہ موت عمر حق نہ ہوتا اگر یہ وعدہ سچا نہ ہوتا اگر یہ ایسا رستہ نہ ہوتا جس طرح سب ہی کو چلنا ہے تو ہم میں سے جو پیشے رہ گئے ہیں وہ بھی اگلوں کے ساتھ انقریب شامل ہو جائیں گے تو ہم تجھ پر اس سے کہیں زیادہ اظہار غم کرتے اور حقیقت میں ہم تیرے واسطے رنجیدہ ہیں آنکھ میں آنسو بھرے ہیں دل رنج سے لبریز ہے اس پر بھی ہم ایسی بات نہیں کہتے جو پروردگار کی ناراضگی کا باعث ہو معصوم اور کمچن بچے کی وفات پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی رہے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور صحابہ کو تعجب ہوتا ہے کہ آپ اتنے چھوٹے بچے کے لیے رو رہے ہیں عجیزان اگرانی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجالس میں ایک رواج ہے کہ جب خواتین آتی ہیں یا گزرتی ہیں تو بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھڑے ہو جاتے ہیں یہ رواج کہاں سے چلا دیکھیں ایک حدیث پر کے سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ان کی پیشانی کو چونتے اور اپنی نشست گہہ سے حد کر اپنی جگہ بٹھاتے آپ خود اسی کے حد کیوں اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا دیتے تھے یہ اکرام النشاہ ہے سیدہ فاطمہ عمر میں کم بیٹی ہیں لیکن اکراماً حضور کھڑے ہو جاتے یہ جاہلیت کی موں پہ ایک بہت بڑا سماسہ تھا جاہلیت میں خواتین کو عزت اور اکرام کے خادل نہیں سمجھا جاتا تھا اور یہاں بیوی تو خجا بیٹی کے لئے حضور اکراماً اور احتراماً کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں ایسے ہی صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ بہت کم سن بچے بہت پیارے بچے جن کی محبت تخاضہ ایمان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اب ان کے بارے میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہم انی احبوہما فا احبہما وا احبا يحبہما اے اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں فرماتے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں اور اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر اور جو شخص ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر معلوم ہوا کہ ان حضرات کی محبت جو ہے اللہ کے رحمت کو اور محبت کو جوش میں لے آتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ دونوں بچے سوخ لباس پہلے ہوئے آگے آپ نے خطبہ بند کر دیا پہلے ان کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کے کسی کی ہواہے کیا ان کو مطمئن کیا اس کے بعد پھر نہیں سے خطبہ آپ نے جمن آپ نے پھر سے شروع کیا یہ ایک مزاج و حب کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں اور مزاج میں محبت کی آپ نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَّا مَا لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَوْقِرْ كَبِیرَنَا جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آتا توقیر سے پیش نہیں آتا اور چھوکروں میں جو محبت و رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلح رحمی سے بہت زور دیا ہے اور قطع رحمی کو آپ نے قطعی طور پر حرام قرار دے دیا آپ سے محبت لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِحَ کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور دیکھئے سلح رحمی کی آپ نے کیا تعریف فرمائی آپ نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُقَافِعِ وَلَكِنُ الْوَاصِلَ لَذِي اِذَا اِن قَطَعَ تَرَحْمُوا وَاصِلَهَا آپ نے فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والا بدلہ دینے والے کو ہرگز نہیں کہتے کہ کوئی ہم سے اچھائی کرے تو جواب میں ہم اچھائی سے پیش آئیں کوئی نیک شلوک کرے ہم نیک شلوک میں یہ صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ برائی سے پیش آئے ٹوٹنا چاہے اس کو ٹوٹنے نہ دو اس کے ساتھ جڑتے رہو اس کی برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو جو کہ حضور کے چتہزاد بھائی تھے صرف اس بات پر دعا دی اور اس لئے خوبصورت دعا دی یہ آپ کا ایک محبت کا مزاج ہے سربراہ خاندان کی حیثیت سے آپ نے فُمَيَ اللَّهُ مُفَقِّحُ فِي الدِّينِ اے اللہ اس کو دین کی سمح اتا فرماتے عزیزانِ گرامی یہ وہی محبت ہے کہ سید سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے والد آ جاتے ہیں ان کے چچا آ جاتے ہیں ان کو غلامی سے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی آزادی پہ ترجیح دیتے ہیں محمد کی غلامی ہے سمد آزاد ہونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين محمد کی غلامی ہے